Welcome Everyone جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلحال all over the India کئی exam ہونے والے ہیں اور ان exam کے بعد ان کے interview بھی ہوں گے کسی بھی job کی preparation میں exam کے ساتھ ساتھ اس کے interview کی preparation بھی بہت important ہوتی ہے کیونکہ جہاں ایک طرف ہمیں exam کے slavers کا idea ہوتا ہے یا پھر previous year papers available ہوتے ہیں وہیں interview میں پوچھے گئے questions پوری طرح random ہوتے ہیں interview کے دوران آپ سے کون سے questions پوچھے جا سکتے ہیں اس بات کا پہلے سے کوئی idea نہیں لگا سکتے ہیں اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ exam میں اچھا perform کرنے کے باوجود interview میں ہماری performance up to the mark نہیں ہو پاتی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے interview session start کر رہے ہیں جن میں physics پر based almost سبھی interview میں پوچھے گئے questions کو discuss کیا جائے گا اس interview session میں ہم BARC, DRDO, ISRO جیسے Research Institute, ONGC جیسے PSU Organization, JNU, DU جیسے University سے PhD یا ان میں assistant professor کی post کے لیے ہونے والے interview میں پوچھے جانے والے questions کو discuss کریں گے ساتھ ہی اسی series میں ہم ان institutes اور ان میں جن post کے لیے آپ apply کریں گے اس کے بارے میں detail میں بھی جانیں گے کیونکہ اپنے subject کی knowledge کے ساتھ ساتھ institute یا جس post کے لیے آپ apply کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا جروری ہے interview کی یہ series ایک یا دو lecture کی series نہیں ہے بلکہ اس میں physics کے سبھی 9 papers کو theoretical way میں اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے ان کے basic concept clear ہو سکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے interview کے بارے میں کچھ باتیں clear کر لیتے ہیں first یہ کہ interview کی preparation 5 دن 15 دن یا ایک مہینے میں possible نہیں ہے اس کے لیے آپ کو مہینوں تک پڑھنا ہوگا اپنے concept clear کرنے ہوں گے topics کو لے کر discussion کرنا ہوگا جس طرح ہم exam کی preparation کے لیے خود کو schedule کرتے ہیں اسی طرح interview کے preparation کے لیے بھی آپ کو schedule رہنا ہوگا دوسری بات کہ interview میں کیا پوچھا جاتا ہے آپ میں سے جنہوں نے کبھی interview face کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ interviews میں کسی topic کے basics پر focus کیا جاتا ہے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ particular topic کے بارے میں آپ کی knowledge اور آپ کی understanding کتنی ہیں interview کے point of view سے physics کے یہ سبھی 9 papers ہی important ہیں لیکن ان 9 papers میں سے بھی 4 paper ایسے ہیں جن سے آلماسٹ سبھی interviews میں questions پوچھے جاتے ہیں یہ 4 papers ہیں mathematical physics, quantum physics, solid state physics اور electronics ہمارے interview session کے initial phase میں ہم انہی چار papers پر focus کریں گے ان چار papers کے علاوہ ایک 5th paper آپ کا specialized paper بھی ہے جس سے آپ نے اپنا post graduation complete کیا ہے اس طرح ان papers کی preparation کسی بھی interview کے point of view سے آپ کے لیے important ہو سکتی ہے آج کے اس introductory session میں ہم کچھ basic باتوں پر ہی دھیان دیں گے جن کے بارے میں ہمیشہ doubt بنا رہتا ہے language آپ میں سے کئی aspirants ایسے ہوں گے جن کے من میں یہ doubt ہوگا کہ interview ہندی میں دینا بہتر ہے یا انگلیس میں تو یہ doubt پوری طرح subjective ہے اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے تو آپ بے شک انگلیس میں interview دیں لیکن کئی aspirants ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی education ہندی میڈیم میں complete کی ہے ایسے میں وہ انگلیس speaking کو لے کر اتنے confident نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے میرا suggestion یہی ہے کہ interview کے time آپ interviewer سے request کر سکتے ہیں کہ آپ answer ہندی میں دینا چاہتے ہیں اور most of the time وہ allow بھی کر دیتے ہیں اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ انگلیس بولنے کے چکر میں آپ اپنے answer کو غلط طرح سے represent کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ correct answer کو صحیح طرح سے represent کریں اور فیلحال انڈیا میں ہندی کو promote کیا جا رہا ہے ایسے میں آپ ہندی میں interview دے سکتے ہیں بس دھیان یہ رکھیں کہ physics کے جو terms ہیں انہیں انگلیس میں ہی use کریں کون سی book پڑھیں well interview کے لیے specialized book نہیں ہے پھر بھی کچھ books آپ prefer کر سکتے ہیں جیسے modern physics by arthurwizer یہ ایک بہت ہی اچھی book ہے physics کے کچھ basic topics کو theoretical way میں سمجھنے کے لیے اور میرا suggestion بھی ہے کہ آپ سبھی اس book کو ایک بار جرور پڑھیں اس book کو بہت ہی simple way میں لکھا گیا ہے اس کے علاوہ سبھی papers کے آپ کچھ books prefer کر سکتے ہیں جیسے quantum physics کے لیے David Griffith کی introduction to quantum physics solid state physics کے لیے M.A. Wahab اور RJ Singh کی solid state physics کو پڑھ سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ ہمارے سبھی interview session کے pdf notes free میں download کر سکتے ہیں جو کی آپ کے لیے کافی helpful ہو سکتا ہے جیسا کی ہم نے پہلے کہا کہ interview کی preparation 15 یا 30 دن میں possible نہیں ہے اس کے لیے آپ کو مہینوں تک پڑھنا ہوگا topics کے basics کو سمجھنا ہوگا numerical exam کی preparation اور theoretical interview کی preparation بلکل ہی الگ ہوتی ہے اس لیے جتنا جلدی possible ہو daily کچھ time آپ physics کے books کی reading میں لگائیں particular topic کو پڑھیں اور انہیں الگ الگ پہلو پر سمجھنے کی کوشش کریں میرا suggestion ہے کہ اگر آپ group study کر سکتے ہیں تو better ہے کہ کسی بھی ایک topic کو choose کریں اور اس topic کے regarding آپس میں discussion کریں الگ الگ لوگوں کے review اس topic کے بارے میں آپ کی understanding کو enhance کرے گا اس کے علاوہ آپ ہمیں بھی topics کے name suggest کر سکتے ہیں جس پر ہم discussion کریں گے interview میں کس طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں well یہ ہے کئی باتوں پر depend کرتا ہے جیسے آپ کس post کے لیے کس institute میں interview دے رہے ہیں آپ کا specialized subject کیا ہے بات کریں بار کی یا اسرو جیسے institute کی تو ان کے interview میں starting میں ہی آپ کو کچھ papers کے نام بتا دیے جاتے ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے آپ کس paper کے questions سے interview دینا start کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اپنا favorite subject choose کر سکتے ہیں جس میں آپ کو پورا confidence ہو پھر دھیرے دھیرے remaining papers کے questions پوچھے جاتے ہیں وہیں کچھ institute جیسے ONGC میں random questions پوچھے جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے کیول interview کے regarding کچھ basic باتوں کو ہی discuss کیا ہے upcoming session میں ہم subject wise topics کو discuss کریں گے اور الگ الگ institute اور post کے بارے میں detail میں جانیں گے interview سے جڑے doubts یا interview کے basic preparation کے بارے میں ہم آگے کے lectures میں بھی discussion کرتے رہیں گے اگر آپ کے کوئی doubt ہو تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں شئے موسیقی